بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم اکیس اپریل اور پاکستان میں اتوار کی شام آج ابھی تک کی اہم خبریں اور میرا تجزیہ سب سے پہلے تو آپ سے یہ شیئر کرنا ہے کہ کل رات گئے ہمارا یہ یوٹیوب چینل ہیک کر لیا گیا تھا جی ہاں ہیک کرنے ہیک کرنے کے بعد تمام ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی تھی تمام میٹیریل کو چینج کیا تھا ہماری جو تصویر ڈسپلے ہوتی ہے بینر ہوتا ہے ہینڈل ہوتا ہے میرے نام کی جگہ پر کسی انٹیل جن سرویسز کا کچھ مجھے نہیں پتا وہ کون سی کمپنی تھی اس کا نام لکھ دیا گیا اور تمام چینل جو ہے وہ اس کو بالکل چینج کر کے رکھ دیا اور اس کے اندر سے میٹیریل جو ہے وہ غائب کر دیا ہم نے فوری طور پر جو یوٹیوب کی پیرنٹ کمپنی گوگل ہے اس سے رابطہ کیا وہ پہلے سے آویر ہیں کیونکہ ہمارے چینل پر یہ پہلی دفعہ یہ اٹیمٹی ہوئی کئی دفعہ ہو چکی ہم اس کو سیکیور کرنے کی پوری کوشش بھی کئی دفعہ پہلے کر چکے ہیں اور ان کو جب انفارم کیا تو انہوں نے فوری طور پر ہماری مدد کی اس کو آٹھ گھنٹے کے بعد تقریبا ہم اس کو ریکاور کرنے میں کامیاب ہو گئے چینل کو جو چیزیں انہوں نے ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی تھی اس میں بھی ہمیں انہوں نے ہیلپ کی اور زیادہ تر چیزیں ہماری اللہ کا شکر ہے واپس آ چکی ہیں کچھ ویڈیوز آ چکی ہیں اور کچھ آ رہی ہیں it is taking time وہ واپس لوڈ ہو رہی ہیں تو آپ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو نظر آئے گا کہ پورا چینل انشاءاللہ ایک آ سے ہم کلام ہے یہی آپ کی اور ہماری کامیابی ہے جتنی بار بھی اٹیمٹ ہوتی ہے ہم فائٹ بیک کرتے ہیں اور رسپانڈ کرتے ہیں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے سچ سے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اسی لیے پچھلے ہفتے جو ڈان ٹی وی کی پچھلے ہفتے کا مطلب تین چار دن پہلے جو ڈان ٹی وی اور ڈان نیوز پیپر نے سٹوری فائل کی تھی کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اب امریکہ میں میرے خلاف مطلب شہباز گل کے خلاف ایک کیس چلانا ہے کیونکہ پاکستان میں میں نے جیسے کہا تھا کہ جو جو درجنوں کیسز ہیں ان سے میرا خیال افاقہ نہیں ہوا تو اب یہاں بھی کیس چلانا ہے ڈان نے یہ سٹوری کی تھی ہم نے آپ سے شیئر کی تھی اور وہ بھی اسی معاملے کی فرسٹریشن لگ رہی ہے تکلیف لگ رہی ہے کہ جو ہم یہاں سے آپ کو سچ بتاتے ہیں وہ برداشت نہیں ہوتا اور آن ٹاپ آف دیٹ اب چینل کو ہیک کروانا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس چینل پر جب ہیک ہوا تو پانچ گھنٹے کوئی لائیو س سوفٹوئر چل رہا تھا اور وہ بات پہ جب میں نے کچھ ایکسپرٹ سے پوچھا تو انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کی فیک نیوز چلوائی جاتی ہے تاکہ پھر اسے ریپورٹ کیا جا سکے اور آپ کے چینل کو پرمننٹلی بلوک کروایا جا سکے تو یہ پرپس ہوگا ہم آپ کو صرف انفارم کرنا چاہتے تھے کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ جو کل انیوزول سب کچھ ہوا کیونکہ میری جو ویڈیوز تھیں ان کو ڈیلیٹ بھی کیا گیا اور ایک ویڈیو کو پھر ج کیا گیا میری ہی کو اس کے اوپر میرے اوپر میرے لیے وارننگ ایک میسج تھا کہ آپ کو فکس کر دیں گے اور یہ ٹریلر ہے پکچر ابھی باقی آپ بچ کے کہاں جاؤ گے تو اس طرح کی دھمکیاں دی تو میں نے کہا آپ کو پتا ہو کہ یہ سب کچھ ہوا ہے آپ کو اس کا بیک گرون پتا ہونا چاہیے کہ کل اس یوٹیوب چینل کے اوپر کیا ہوا ہے کسوروار اس میں آپ بھی ہیں جو ہمیں سنتے ہیں ہماری آواز کو مضبوط کرتے ہیں اور اس وجہ سے یہ آواز جو ہے وہ تکلیف دیتی ہے بہرح آپ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں میں آپ کو سچ بتاتا رہوں گا یہ چینل بند ہوگا تو کچھ اور کھولیں گے کچھ اور بند ہوگا تو کسی اور طریقے سے بولیں گے بولنا بند کرائیں گے تو لکھیں گے من کچھ نہ کچھ انشاءاللہ جاری رکھیں گے اچھا جی آج کی خبروں کی طرف آتے ہیں آج کی جو میجر خبر ہے وہ تو جو دو درجن تقریباً 21 سال کے تقریباً دو درجن حلقوں کے اندر زمنی الیکشن ہو رہے تھے جن میں اگر الیکشن ہو تو پاکستان تحریک انصاف نہیں جیتا ہے لیکن وہاں الیکشن تو نہیں سیلیکشن ہو رہی تھی لیکن آج ایک تبدیلی تھی پورے کی پوری سیچویشن میں اگر میں آپ کو بتاؤں آج تبدیلی یہ تھی کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے جو سنی اتحاد کانسل کے آپ کو پتا ہے سابدادہ صاحب کی وہ پارٹی ہے سنی اتحاد کانسل کا جو انتخابی نشان گھوڑا ہے اس پر ہمارے سارے امیدوار الیکشن لڑ رہے تھے سوائے دو حلقوں کے ایک محمد خان مدنی جہاں پر ان کا انتخابی نشان ت اور حلقے کے اوپر باقی تمام حلقوں میں گھوڑے کے انتخابی نشان پر پاکستان تحریک انصاف لڑ رہی تھی لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس دفعہ پاکستان جو سنی اتحاد کانسل پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے سامنے ہیں اس دفعہ نون لیگ الیکشن نہیں لڑ رہی تھی چودری نظام دین خود لڑ رہا تھا یہ تبدیلی آئی ہے پہلے چودری نظام دین الیکشن ہونے دیتے تھے الیکشن سے پہلے ظاہر ہے وہ لوگوں کو پک� کرتے تھے فارم چھینتے تھے اگواہ برائے بیان کرواتے تھے پارٹیاں تڑواتے تھے چھڑواتے تھے وفاداریاں وہ سب کچھ کرتے تھے لیکن الیکشن والے دن وہ ڈریکلی انوالو نہیں ہوتے تھے الیکشن ہو لینے دیتے تھے شام کو تھپے لگواتے تھے یا تھپے بھی نہیں لگواتے تھے وہ ریزلٹی چینج کرتے تھے آپ کو پتہ ہی وہ بوریاں شوریاں غائب کر کے اور یہ سارے کام چوئی نظام دین کی ایکسپرٹیز ہیں لیکن اس دفعہ انہوں نے ذرا سٹری چینج کی ہے جیسے وہ وار گیمز ہوتی ہیں اس دفعہ نئی وار گیم کے ساتھ ہم آئے ہیں وار گیم کیوں چینج ہوئی ہے کہ پچھلی دفعہ آپ نے ووٹ اتنا ڈال دیا فارم فورٹی فائیو میں اڑ گئے پھر فورٹی سیون جاری کرنا پڑا اور اس کی بدنامی ابھی تک جاری ہے تو اس دفعہ ہم نے چودی نظام دینے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم نے ہر صورت جو ہے کھل کر سامنے آنا پارٹی بن کے الیکشن لڑنا ہے تو انہوں نے پارٹ ختم ہونے کے بعد کام ہوتا تھا اس دفعہ صبح سے ہی شروع کر دیا بیلٹ باکسز بھر کے ہی رکھے گئے یا پہلے دو تین گھنٹوں میں بھر دیے گئے پھر انہوں نے جو پرزائیڈنگ آفیسر ہوتا ہے نا پرزائیڈنگ آفیسر یوجلی سکول ٹیچر ہوتے ہیں ان کو یہ انہوں نے کہا کہ آپ خام خواہ کھپیں گے سارا دن اور پھر فارم بنائیں گے یہ لائیں فارم فورٹی فائی پہ ابھی سائن کریں صبح صبح ہی ان سے فارم فورٹی فائی بھی سائن کروا کے رکھ لیے اس کے بعد انہوں نے کئی جگہوں پر تو تھپے لگائے سرے عام تھپے لگائے ہم آپ کو یہ ویڈیوز دکھا رہے ہیں اس میں سرے عام تھپے لگ رہے ہیں اور سرے عام شیر کے نشان کے اوپر تھپے لگائے جا رہے ہیں کچھ ویڈیوز آپ کو دکھاتے ہیں وہ آپ پہلے دیکھئے گا اور اس کے بعد آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہوتا کیا رہا ہے لیکن آپ کو کچھ چیزیں ہم نے بتانی ہیں ان کے اوپر میں تجزیہ دیتا ہوں لیکن یہ پہلے ذرا ایک ویڈ دیکھیں یہ ویڈیو آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جو آپ کے سامنے یہ پی پی گجرات پی 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 بتیس فیروز آباد پولنگ سٹیشن کی ہے اور یہ پرزائیڈنگ آفیسر پورے پاکستان کا مو چڑھا رہا ہے یہ چودی نظام دین کا مو چڑھا رہا ہے یہ ہمارے آرمی چیف جنرل آسف منیر صاحب کا مو چڑھا رہا ہے کہ آپ نے کہا تھا ہمارا سیاست سے کوئی لے رہ دینا نہیں یہ جسٹس قاضی فائز عیسہ صاحب کا مو چڑھا رہا ہے جو کہت ٹرکٹ کیوں لگائی ہے جو ان چیزوں پر فوکس کرے ہوئے ہیں یہ پرزائیڈنگ آفیسر کیا کہتے ہیں سنیے بولے نہیں کیسے بولے گئے آپ پوچھیں بولے آپ نہیں یہاں پر پولیس یا انتظامیاں کوئی بھی آپ کی مجھد کو نہیں آرہا جو صورتحال ہے کیا ہوئے میں اس میں صرف پوچھ رہا آپ سے جا رہا ہوں کہ اس وقت جو پولیس صورتحال ہے نہ میں یہاں پر پولیس نظر آرہی ہے نہ آپ کو ہمیں الیکشن کرش کاملہ نظر آرہا ہے یہ سب کچھ آپ سے زبرگستی کروایا جائے ہیں سب میکشن فرشیل پر مرد آپ ساتھ جاتا ہیانا کبھا کوئی بڑا کر آیا ہے ٹھیک ہے کیا ہی نے پولیس میں پیٹی لگی ہے کیوں کچھوں پر میکس پر یہ ہوا ہے تو یہ چھچے موٹ آپ نے کہتے ہیں ہیں اپسے بڑا دی چھچے تو یہ چھچے ہوتیں آپ باکس بہار دی ہیں تو آپ تو یہ پیسے نہیں ہی ہیں کتنے پیسے نہیں ہی اس کو کرنے ہوئے نہیں سکتا کوئی پیسے نہیں ہی ہے کوئی بڑا دی ہے آپ نے سن لیا کہ پرزائیڈنگ آفسر کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں میں میرا قصور نہیں ہے یہ جو ان سے پوچھ رہے ہیں ریپورٹر کہ یہ سارے ڈبے بھرے ہوئے ہیں تو یہ کس نے بھرے ہیں آہ وہ کس نے کہا تھا کہ یہ آپ ڈبے بھرے ہیں اور یہ سب کچھ کریں تو آپ نے خدا کو جان نہیں دینی تو جب وہ بالکل مجبور ہو گیا تو اس نے کہا میں کیا کروں میں مجبور ہوں اس نے سارا سچمین ننگا کر کے رکھ دیا اس نے چودری صاحب کو بھی پورے سسٹم کو بھی ننگا کر کے رکھ دیا اچھا اب بتایا یہ جاتا ہے کہ جی اداروں کا احترام نہیں کیا جاتا اداروں کی عزت نہیں کی جاتی دیکھیں جی یہ ملک دشمن لوگ ہیں جو ملک سے باہر بیٹھ کے ملک کے اندر پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچانے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہاں فیکٹ کی یہ ہے کہ جب ہمارا کوئی بھی ادارہ کمزور ہوگا تو پاکستان کمزور ہوگا پاکستان کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے پاکستان کو ایک تگڑی فوج کی ضرورت ہے ہمیں اپنا پیٹ کاٹ کر بھی اپنی فوج کو تگڑا کرنا پڑے تو اس کی پاکستان کو ضرورت ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب نے بھی بار بار کہا اس کے بغیر پاکستان نہیں چلتا ہم یہ مانتے ہیں لیکن having said that پاکستان کو ایک مضبوط پیشہ ورانہ پروفیشنل فوج کی ضرورت ہے ایسے نہیں جو ہم کروا رہے ہیں اپنے اداروں سے آپ مجھے بتائیے کہ عزت اور احترام میں کوئی اور کمی کر رہا ہے یا وہ لوگ کر رہے ہیں جو یہ کروا رہے ہیں اب یہ جو پرزائیڈنگ آفیسر کی ویڈیو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی سکول ٹیچر ہے بچارا یہ کیا کرے یہ مجبور ہو کس نے کہا میں مجبور ہوں جب آپ نے اسے مجبور کر دیا اور پورے پاکستان نے دیکھ لیا کہ آپ نے اسے مجبور کر دیا تو پھر لوگ کیسے عزت کریں گے سر عزت میں کمی تو آئے گی نا اور پھر اس عزت میں کمی کو کون کہہ رہا ہے یہ کوئی ہم بورڈر پہ تو نہیں لڑ رہے یہ کوئی ہم ہندوستانی روہ سے تو نہیں لڑ رہے یہ کوئی ہم دہشتگردوں سے تو نہیں لڑ رہے یہ تو ہم ووٹ چوری کر رہے ہیں سر جب ہم ووٹ چوری کریں گے اس ساری make and break میں آئیں گے public opinion کے اندر آئیں گے تو پھر public opinion رکھے گی نا آپ کے بارے میں اس opinion میں جس طرح کا پھر کام ہوگا اسی طرح کا response ہوگا اسی طرح کی feedback ہوگی وہ پھر respectful نہیں ہوگی اور اس سے نقصان کیا ہوگا ہمارا ادارہ جس کے ہم بھی اتنے ہی مالک ہیں جتے آپ ہیں اس کی عزت منزلت میں کمی آئے گی تو ان طریقوں سے اداروں کی عزت کم کی جاتی ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے پاکستان میں اداروں کی عزت کم کروانے کا یہ ہیں وہ طریقے اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ تو ہم نے بتائی دیا کہ فارم 45 سے فارم 47 پر 47 سے ہم 45 پر آگئے ہیں direct ہی ہم نے کہا فارم 45 بھی جالی بنانا ہے اس دفعہ سائن کروا کے رکھ لیے گئے پہلے یہ ہم ویڈیو آپ کو دکھا رہے ہیں ہم فارم 47 جو ہے وہ پہلے ہی فارم 45 معذرت وہ پہلے ہی سائن کروا کے رکھ لیے گیا تاکہ 47 تک نوبت ہی نہ ہے اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھپے لگا کر ڈبے بھرے جا رہے ہیں اور تیہوں کی تیہیں جو ہے وہ ووٹوں کی جو ہے وہ ڈلی ہوئی ہیں آپ کو کچھ ویڈیوز ہوں گی جن میں کچھ آواز بھی چل رہی ہوگی میں بھی بول رہا ہوں گا ساتھ ان کی آواز بھی ہوگی تو یہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہیں ہے ہم نے جان بوجھ کے رکھا ہے کہ آپ ساتھ اس ویڈیو کی آواز بھی سن سکیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تہہوں کی تہہیں ووٹوں کی کٹھے ووٹ ڈالے ہوئے ہیں وہ ڈال کے گئے ہوئے اینے 119 میں جو آپ کو پتا ہے کہ عباد فاروق وہ اس ٹائم ملٹری کوٹ میں مقدمہ بگت رہے ہیں ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں ان کا بھائی شہزاد فاروق یہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے ان کو دھمکی دی گئی کہ آپ کے بھائی کا جو حال کیا آپ کا بھی بھائی حال کریں گے آپ کو بھی کسی قابل نہیں چھوڑیں گے آپ الیکشن سے پیچھے ہو جائیں اس کے بعد وہاں پر پی پی ایک سو اٹھاون وان ففٹی ایٹ کے پرزائیڈنگ افسران کے پاس فارم فورٹی فائی موجود ہی نہیں ہے سرے سے انہوں نے کہا جی یہاں پر کامی نہیں کرنا پی پی وان فورٹی نائن میں پولنگ ایجنٹ سے پہلے یہ محمد خان مدنی کا ہلکہ ہے اور یہاں سے مخالف امیدوار ملک ریاض ہیں جو انہوں نے ابھی اپنی مارکی جو ان کی تھی وہاں پر ایک میٹنگ کی تھی اور پولنگ کے سارے سٹاف کو بلا کے پتہ نہیں وہاں پر کیا گٹس جوڑ کیا تھا تو وہاں پر پہلے ہی دستخط کروا لیے گئے جی اچھا اسی کے ساتھ ساتھ گجرات میں بہرحال عوام نے تگڑا مقابلہ کیا ہے چودی نظام دین کا ابھی تک تو دیکھتے ہیں نتائج کیوں آئے گی کیونکہ سب سے زیادہ غصہ جو ہے نا وہ ہمیں یہ نظر آیا کہ پرویز علائی اور منس علائی کی اوپر بہت غصہ ہے کیونکہ انہوں نے ایک تو میرا خیال ہے کہ اسمبلی نہیں توڑی تھی ان کے بار بار کہنے کے اوپر اسمبلی توڑنے سے نہیں روکے تھے اسمبلی توڑ دی تھی عمران خان کے کہنے پر ان کی کہنے پر اسمبلی توڑنے سے جو انکار کرنا تھا وہ نہیں کیا تھا اور ان کے ساتھ اس طریقے سے گٹ جوڑ کر کے عمران خان کو دھوکہ نہیں دیا تھا جیسے ان کی دیماند تھی اور باتیں وہ غیر آئینی غیر جمہوری باتیں نہیں مانی تھی اس لیے اب چودری پرویز علائی ان کے خاندان منس علائی ان سب کو نشان عبرت بنانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے چودری نظام دین نے تو اس لیے سب سے زیادہ تو ہمیں وہاں پر یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آیا ساری جگہوں پر لاہور میں اور گجرات میں اور اسی طرح سے جو احمد چٹھا کے نیچے ہلکا تھا وہاں پر ہمیں وزیر آباد میں یہ ہوتا ہوا گجران والا وزیر آباد میں ہمیں یہ ہوتا ہوا ہے تو ان ہلکوں میں ہمیں سب سے زیادہ چودری نظام دین جو ہے وہ ان ایکشن نظر آئے ہیں سب سے زیادہ دھاندلی سب سے زیادہ جو گنڈا گردی ہے وہ چودری نظام دین نے کھل کے کی ہے اکثر جگہوں پر تو ایک جگہ پر تو گجرات سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ ڈی پیو خود آ کے ٹھپے لگواتا رہا ہے اپنی موجودگی میں ایک جگہ پر ڈی ایس پی نے عملے کو باہر نکال کر پولنگ سٹیشن پر قبضہ کر لی تو یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہیں الارمنگ سٹیشن ہے جو آج ہوئی ہے اب آپ سوچتے ہوں گے یہ تو روز ہی الارمنگ ہے ہم آپ کو کیوں بتاتے ہیں یہ ضروری ہے آپ کو پتا لگے آپ کی آنکھوں سے گزرے کیونکہ کل کو ان لوگوں کا اعتصاب ہونا ہے آپ کو آج نہیں لگ رہا ہوگا جب رات ہوتی ہے تو یہ لگتا ہی نہیں کہ کبھی صبح ہونا ہے آپ کوئی مسئیبت اپنے اوپر یاد کیجئے جب پڑی ہو آپ کو لگتا ہی نہیں کہ اس نے کبھی ختم ہونا ہے آج آپ کو بھی لگ رہا ہے آپ ناموید ہے کہ اس مسئیبت نے ختم نہیں ہونا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس مسئیبت نے ختم بھی ہونا ہے اور ایسے ختم ہونا ہے کہ آپ نے سوچنا ہے یہ تو کبھی تھا ہی نہیں یہ وقت تو کبھی تھا ہی نہیں پاکستان کے اوپر لیکن آپ کی یاد داشت میں یہ تمام چیزیں رہنی چاہیے مثلا آج کیسرا الہی زہبہ نے جو جو مونس علی صاحب کی والدہ ماجدہ ہے پرویز علی صاحب کی زوجہ ہیں انہوں نے آج کیا فرمایا ہے اپنے بھائی کے بارے میں جی ہے یہ کسی اور کے بارے میں نہیں کہہ رہی وہ اپنے سگے بھائی کے بارے میں کہ ان کا سگا بھائی ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھئے بھائی کے بھائی کے بارے میں میں ایسی نیس کو کہہ رہی یہ اسرائیلی ہے وہ کہتا ہے کہ تم بھوکے مارتے رہتے تھے میں نے کہا کیا بھوکے مارتے تھے یہ درود شریف پڑتا ہے کہتا ہے یہی تو کام غلط کرتا ہے میں نے کہا یہ درود شریف پڑتا تھا نہیں بس بس تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ یہاں بھائی بہن کا تقدس رہا نہ آئین کا نہ قانون کا نہ چودری نظام دین پیچھے رہے لیکن آپ نے یہ تمام چیزیں یہ یاد رکھنی ہے آپ نے یہ بھولنی نہیں ہے کیونکہ ان تمام چیزوں سے ہی جب احتساب ہونا ایسے لوگوں کا تو یہ سب کچھ آپ کے ذہن میں آئے گا اچھا آپ دو تین چیزوں پر تجزیہ کر لیتے ہیں ایک تو یاد کریں ڈسک کا الیکشن ہوا تھا اس میں چند تھیلے آگے پیچھے ہوئے تھے تو چیف الیکشن کمیشنر صاحب بول پڑے تھے آج وہ خاموش ہے اس کے بعد قاضی فائزی صاحب جو یہ پوچھتے پھر دیں جیو آر میں کی گارڈ کا جو ڈبا ہے گارڈ ہاؤس کہتے ہیں چھوٹا سا وہ ڈبا سا بنا ہوتا ہے مازد کے ساتھ وہ کیوں باہر گھر کے پڑا ہوا ہے وہ نہیں پڑے ہونے چاہیے یہ ایکسٹینشنز نہیں ہونی چاہیے باہر پودے اچھے طریقے سے لگنے چاہیے جو ان چیزوں پر وقت برباد کر رہے ہیں وقت برباد تو نہیں ہے تو وہ بھی چیزیں چلیں ضروری لیکن ان سے زیادہ چیزیں ضروری یہ ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کی گردن خدا نہ خواستہ کٹی ہو تو وہ اس کا خون روکنے کے بجائے آپ کہیں گے یہ تمہارا جو نیل ہے نا ایک ناخن جو ہے وہ آنیون ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں پہلے اس کو سیدھا کر دیتے ہیں اس کی بلیڈنگ نام نے روکنی ہو تو یہ کام قاضی صاحب کر رہے ہیں تو قاضی صاحب بھی خاموش ہیں خاموش نہیں ہے بلکہ مجرمانہ غفلت ہے اور انہوں نے اپنا ایمان دین سب کچھ بیچا ہوا ہے صرف اپنی ایکسٹینشن کے لیے اور ایکسٹینشن لینے کے لیے خاموشی سے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں عمران خان نے متدد ان کو خط لکھے ہیں لیکن ان کے سر پر جو ان کے کان پر جون ہی رینگ رہی اچھا یہ قسمیں اور کام ہوا ہے لفافے بڑے دنوں سے کوشش کر رہے تھے سر توڑ کوشش کر رہے تھے کہ جی اب نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ مخالب بیانی ہے ووٹ کو عزت دو ہم نے نہیں جیتنا بیسے جو ہم نے پہلے گناہ کر لیا نا کہ سترہ سیٹوں پہ قومی حکومت بنا لی اور ہم نے اٹھتی سیٹوں پہ نیچے پنجاب کی ہم نے دو سو سیٹوں والی اپنی بیٹی تیف منسٹر بنوالی اب ہم نے یہ نہیں کرنا اب ہم نے ووٹ کو عزت دو گا بیانی دینا اچانک ہمارے اندر کی غیرت جاگ گی اچانک جیسے وہ جاگ لگ کے دہی جم جاتا ہے نا تو اچانک نواز شریف صاحب کی غیرت جاگ گی یہ ہم نے فیصلہ کیا تھا آج کے اس تمام کام سے آپ کو دوبارہ نظر آ گیا کہ ایسا کوئی فیصلہ کیا نہیں یہ سروس وہ جو ہے نا کہ شرم اور غیرت والی جو سروس ہے نا آپ ان کے نمبر پہ فون کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سروس آپ کے لیے مجسر نہیں ہے تو ان کے لیے سروس مجسر نہیں ہے یہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو تھا نا وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی وفات پا گیا ہے اور یہ وہ بم ہے جو ان کے اپنے ہاتھ میں پھٹ گیا جو چھوڑ لی انہوں نے چھوڑنی تھی وہ ان کی اپنی دھوتی میں چل گئی ہے سو نواز شریف صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ ووٹ کو عزت دینی ہے ہم تو الیکشن چوری نہیں کرنا چاہتے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نواز شریف اب دوبارہ انقلابی ہوگا او پہ آج انقلابی آج پھر پھٹے ہوئے تربوز کی طرح اور ان کا پورا بیانیاں جو ہے وہ آج پھر ملیہ میٹ ہوا اور اس کی وجہ کیا بنی ہے بیانیاں کی وجہ یہ بنی ہے کہ ان کو جیتنا ہے ہر حال جیتنا ہے ان کی بیٹی کو جیتنا ہے بھلے عزت سے جیتے ہیں بھلے بزتی سے جیتے ہیں اور جو نواز شریف کہتے رہے ہیں وہ سب جھوٹ تھا اس میں کوئی ریالٹی نہیں تھی یہ آپ کو بتا دیں اور ابھی یہ بیانیاں ٹھوس ہوا ہے یہ بیانیاں آپ کو بیچیں گے یہ آپ کو اتنا کوند ذین سمجھتے ہیں اور ان کا ووٹر زیادہ تر ہے معذرت کے ساتھ ان کا ووٹر زیادہ تر ایسے ہی ہے بچارہ پڑا لکھا کام ہے شاید یا سمجھ کام ہے یا پھر ہمارے ہاں لوگ کئی تفاہ کھاتے زیادہ ہیں غبار دماغ کو چڑھتا ہے سوچی کام نہیں کرتی میں جیسے دھند ہوتی ہے تو آپ زیادہ کھانا کھائیں یہ میڈیکلی ایسا نہیں ہے میں بیسی ایک فصول کی بات کر رہا ہوں کہ جیسے دماغ پہ دھند چڑھ جاتی ہے تو میرا خیال اتنا خمار چڑھتا ہے کہ بات ہی سمجھ نہیں آتی اور ان کی ہر بے وکوف بات کے اندر وہ آ جاتے ہیں اور یہ بناتے ہیں اب یہ دیکھئے گا ہفتے کے بعد پھر کہیں گے کہ نواز شیف بڑا انقلابی ہے اور ہم نے ووٹ کو عزت دینی اور یہ سب کچھ دینا ہے بارال یہ سب کچھ آج ہوتا رہا ہے جی اب دیکھتے ہیں جو سیچوئیشن نظر آ رہی ہے اس میں تو لگ رہا ہے کہ یہ سارے ہلکے انہوں نے لوٹنے اچھا اس سے کوئی فرق واضح نہیں پڑنا کیونکہ جہاں پر انہوں نے ایک سو اسی ہلکے لوٹے ہیں اور ایک سو اسی تو صرف قومی کے تھے نیچے آپ دیکھئے کہ نیچے بھی کوئی دو سو ہلکہ لوٹا ہے وہاں پر یہ اگر پورے سندھ دوسرے سوبوں کے بھی ملا لیں تو جہاں پر چار پانچ سو ہلکہ لوٹا ہے وہاں پر اگر بیس اکی سل کے اور بھی لوٹ لے کے تو کوئی فرق تحریک انصاف کو تو پڑھنے والا نہیں ہے تحریک انصاف کی صحت پر لیکن یہ اور گندے ہوئے ہیں اور ننگے ہوئے ہیں چوزی نظام دین کا یہ کہنا کہ اب ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں وہ بھی ننگا ہو گیا ہے اور یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں بہرحال آپ نے حمد نہیں چھوڑنی مجھے پتا ہے یہ پورے کا پورا وی لاغ اگر آپ جب سنیں گے تو آپ کہیں گے گل صاحب اس میں سے اب حمد کہاں سے لائیں لیکن میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں یقین کیجئے اگر آپ کو ذرا سا بھی کانفیڈنس ہے اللہ کی رحمت کی اوپر تو یقین کیجئے یہ جو آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے یہ جتنا اچھل رہے ہیں اتنی جلدی اس میں سے ہوا نکلنی ہے ان کا طریقہ یہ ہے چوزی نظام دین صاحب کا طریقہ یہ کہتے ہیں بس انہیں خیر کر دیلی لیکن بعد میں جب تھس ہونا ہے تو وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ پھر ایک منٹ بھی نہیں لگنا تو اس لیے قریب ہے بہت قریب ہے اب ان کا ان کا یہ جو ساری ڈیسپریشن اسے نظر آ رہی ہے آپ نے حمد رکھنی ہے اور عمران خان پر بھروسہ رکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو تبدیلی آتی ہوئی نظر آئے گی آپ کا بہت شکریہ پاکستان زندہ بار